موسیقی نقصان ضرور پوچھاتا ہے مگر سچ کے لانگ ٹیم فوائد ہی ہوتے ہیں آج جو جھوٹ بولیں گے آج سے کچھ عرصے کے بعد جب اسی سبجک پہ اسی ایشو پہ دوبارہ بات کی جائے گی تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا آپ نے کیا کہا تھا لیکن اگر اس وقت آپ نے سچ بولا ہوگا تو چاہے وہ بات دس سال بعد پانچ سال بعد چھ مہینے بعد کی جائے گی آپ کا سٹینس آپ کا رسپونس وہ ہی ہوگا وقاس ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس اور عویس جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج وہ اپنی فیملی اپنے دوستوں کے سامنے اور آپ تمام لوگوں کے سامنے سچ بولیں گے اور کچھ ایسی چیزوں کا اظہار کریں گے جو شاید آج سے پہلے انہوں نے نہیں کی اور شاید وہ ایک خلش کے طور پر ان کے دل میں ہیں جس کو وہ بہت شدت سے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں ہم ضرور کریں گے مگر اس سے پہلے ہم ماریا سے بلتے ہیں جی ماریا آپ کے کیا شغف ہے ہم کیا کرتی ہیں ہم ساتھ سٹڈی کرتے ہیں ساتھ سٹڈی کرتے ہیں کیا ٹیوشن ساتھ پڑھت ہم ساتھ پڑھتے رہے ہیں نو اچھل سکول کالیج وہاں سے یونیورسٹی ہم شروع سے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں اچھا کیا آپ کے انٹرپس کیا ہے میوزک سنتی ہیں آپ کو آج کل کے تو جو بچے ہیں وہ تو فیس بوک اور ٹویٹر اور ان چیزوں سے نہیں فارید مجھے گیمز کھیلنے کا شاک ہے گیمز کھیلتی ہیں آپ کمپیوٹر کے ہیں جی اچھا کیا آپ کے کیا شغف کیا آپ کیا زندگی میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ نے you want to be a working woman آپ خوات جو وہ working وومن ہے وہ بن کے مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں گی اپنے پیرنٹس کو بڑا پراؤڈ کریں گی کیا آپ اپنی زندگی میں کیریئر وائز کہاں جانا چاہتی ہیں میں میں اتنا پڑھنا لکھنا چاہتی ہوں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں ڈاکٹر بنے کی خواہش ہے آپ کو ماشا رہے ڈاکٹر بن کے آپ انسانیت کی خدمت کریں گے بے شک جو لوگ بیمار ہیں ان سے ان کا بلکل فی سوی لیلہ علاج انشاءاللہ چلے یہ آپ کی بہت اچھی خواہش ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس خواہش پر کامیاب کرے مقاس اویس اپنی والدہ کی آنکھوں کے تارے ہو آپ دونوں اور بچپن سے لئے کر ابھی تک ماشاءاللہ جو آپ دونوں نے جوانی میں قدم رکھا ہے یونیورسٹی جا رہے ہو کبھی کوئی ایسی چیز ہے کبھی کوئی ایسی خواہش کبھی کوئی ایسی بات جو امی سے چھپائی ہو اس دیشے سے کہ جی ڈانٹ پڑتی ہے امی ڈانٹی تھی بچپن میں غصہ کیا کرتی تھی ہاں تھوڑا بات کیا کرتی تھی امی زیادہ ڈانٹی ابو زیادہ ڈانٹ دار سی بات ہے پاپا تو پاپا یہ ہوتا ہے لیکن ممہ نے کم غصہ کی لیکن پاپا زیادہ کرتے تھے لوگ پاپا سم زیادہ شیئر نہیں کرتے تھے ماما سیاک کرتے تھے اچھا اویس تم میں برا نہیں ماننا ایڈاپٹڈ چونکہ بیٹے ہو چونکہ جانتے بھی ہو ما شا اللہ تو تم ان کے زیادہ قریب تھے یا والد صاحب کے زیادہ قریب رہے ہیں میں ہمیشہ ان کے زیادہ قریب رہا ہوں اپنا ہر دکھ اپنا ہسنا کھیلنا رونا جو کچھ ہوا ان سے شیر کر لیا کرتے تھے کبھی بعض وقائب کوئی ایسی بچمنٹ کی چیز ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو شرارت کی ہو انہوں نے یا آپ نے اور آپ نے در کے بارے نہ بتائی ہو اس کی بٹائی ہونے کا اندیشہ ہو سکتا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں بچمنٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو انہوں نے کی ہو آپ نے چھپائی ہو اچھا انہوں نے کوئی ایسی چیز کی ہو جو آپ نے چھپائی ہو ابھی تو زیان میں کوئی ایسا ہے نہیں مجھے گل ناز ہر بچہ بچمنٹ میں بڑا شریر ہوتا ہے مجھے اپنی بچپن کی کیوی بڑی شیطانیہ یاد ہے جیسے ہمارے گھر کے سامنے روڈ جاتی تھی تو ہم گھر پہ کھڑے ہوکے رسی پھینکے درک سے کالا گڑڈہ لٹکا دیتے تھے اور سامنے سے جو گزرتا تھا اندھیرے میں گڑڈہ کھینٹے تھے تو گڑڈہ تو اوپر چلا جاتا تو وہ سابق نیچے چلا جاتے تھے جب اممہ کو پتا چلا بڑی پٹائی ہوئی ان کی کچھ شرارتیں بچپن کی یاد ہے دونوں کی آپ کو بہت شرارتیں کرتے تھے آپ تو یہ ایسے معصوم بنینے کے کچھ شرارت ہی نہیں کرتے تھے کوئی ایسی شرارت جن پر دونوں کی پٹائی ہوئی ہو ہمم وہی پہ لبادہ طرح یاد کرنا پڑے گا کافی شرارتیں کرتے تھے بس یہ کہ محلے میں بچوں کو تنگ کرنا بہت زیادہ بزرگوں کو بھی بہت زیادہ بہت تنگ کرتے تھے تو شکایت گھر پہ آتے تھے شکایت کرنے کے لئے کہ بچے آپ کے بہت شرارتیں بلکل اچھا پٹائی کیا آپ نے ان دونوں کی قوی پٹائی بہت کام کی ہے کوشش کی ہے کہ پٹائی نہ ہی کروں آپ سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اگر مارا جائے تو وہ ان کی بہتری ہوتی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ ان کی بہتری کے لیے مارا جاتا ہے کیا فیزیکل طور پر پٹائی کرنا مناسب ہوتا ہے بچوں کی نہیں اگر دیکھیں بہت بہت ضرور پڑتی ہے تو آپ مارے ادھروائی صاحب کوشش کریں کہ بچے کو نہ ہی مارے تو بہتر ہے اچھا مات اب کوشش کریں کہ آپ ایسی ہینڈل کریں اس کو پیار محبت سے تو پیار محبت سے جب آپ ہر چیز بچوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان سے سوال کر رہی ہوں ان کے گریویے سن رہی ہوں تو وہ اچھا ہوتا ہے وہ بچے کمیونی کے زیادہ بہتر بلکل بلکل اگر کوئی پرابلم ہوتا تو وہ شیئر کرتے ہیں ماں کے ساتھ کہ یا دوستوں کی طرح ہے ہماری ماں بلکل اور میں تو ہمیشہ ان کو دوستوں کی طرح سمجھتے ہیں اپنے بچوں کو کھیلتی بھی تھی ان کے ساتھ کہ ان کو فیل نہ اور یہ آپس میں بلکل ان کو دوستوں کی ضرورتی نہیں رہی یہ آپس میں ہی دوستی نباتے رہے ہیں نظر گلانس آپ نے ایک بات بڑی انٹرسنگ کی کہ یہ جب آپ ان سے پیار کرتے ہیں تو وہ ہر چیز شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ ان دونوں نے اپنی ہر چیز شیئر کیے ہاں بلکل میرا تو خیال ہے کہ کیونکہ اس لیے کہ بچپن سے لے کے اب تاک یہ باہر کہیں نہیں دوسری دوستی نہیں کی ہاں مجھے نہیں پتا کہ کالیج کی دوستی کیا سی ہے یونیورسٹی کی دوستی کیا سی ہے باقی گھر آنے کے بعد تو یہ بلکل دونوں ہی کٹھے ہیں آپ کو یہ معلوم ہے کہ آج آپ یہاں پر اس شوپے کیوں تشریف لے کر آئی ہیں مجھے بلکل پتا نہیں ہے کہ میں یہاں پر کیوں آئی ہوں میری بیٹے نے کہا ہے دونوں نے تو میں آگئی ہوں میں نے کہا پتا نہیں کیا مجھے سرپرائز دینے ہیں ان لوگوں نے مسید گلناز اگر میں آپ سے کہوں کہ اس شوپے آپ کے لیے چند ایسے سرپرائز یا سرپرائزز ایسے ہو سکتے ہیں جو آج کے بعد آپ کو ایموشنلی بہت زیادہ آپ کی زندگی شاید آج کے بعد وہ نہ رہے جو آج ہے مگر ان دونوں نے اہد یہ کیا ہے کہ وہ سچ بولیں گے ہم لیں گے ایک نیوز بریک اور نیوز بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم اپنی اس منزل کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھانے شروع کریں گے جہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے آپ سے شاید شیئر نہ کیوں چھوٹی سی بریک ہے خفدین ازراد نیوز بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے سچ کی طرف اپنے سفر کا آغاز کریں گے stay with us ہمارے رمزان و دلی سکتے ہیں